بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں آج ہم کریں گے سبق نمبر ایک میں نفظم حمد سب سے پہلے میں آپ کو حمد کا تعریف اور اس کے بعد شاعر کا تعریف کرواؤں گے اب ہم آتے ہیں حمد کے تعریف کی طرف شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے تو تنہا اس کائنات کا حالق مالک اور معبود ہے اگرچہ تو لاکھ پردوں میں چھپا ہوا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا لیکن تیری شان قدرت اور عظمت کے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں تو ہر جگہ موجود ہے تنہائی میں بھی تو ہے اور مجلس میں بھی تو ہے تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی میزوان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو اور باغ میں تیرا ہی رنگ نکھرا ہوا ہے اور پھولوں میں تیری ہی گھشبوں کی مہک ہے تو ہی باغ باغے دنیا کا مالی اور خوالہ ہے مقام اور لا مقام میں تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں تو حقیقی اور سچا رازدان ہے تو اپنے بندوں کا بہت حمدرد رحیم و کریم اور ان پر مہربان ہے یہ تو تھا نظم ہم اب ہم آتے ہیں شائد کے تعریف کی طرف محمد اسمائیل میراتی بارہ نومبر اٹھارہ سو چوالیس کو میرات میں پیدا ہوئے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد میں ہیں زمانے کے رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم آپ کے والد نے گھر میں ہی دی بعض ازاں آپ نے اپنے شوق کے باعث علم ہنسہ فیزیکل سائنس اور علم حید سیکھے اپنی قابلیت کی بینہ پر صرف سولہ سال کی عمر میں حکومت کی ملازمت اختیار کی تصنیف و تعلیف کے ساتھ شائری کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے اردو شائری کو ایک نئے جہت اتا کی آپ کی نظموں کے موضوعات فطری مناظر روز مرا معاملات پر مشتمل ہیں سادگی سلاست اور روانگی آپ کی نظموں کی خاص پہچان ہے آپ نے بچوں کے لئے بھی بڑی تدات میں دلچسپ اور سبز اموز نظمیں دکھی آپ کا انتقال یکم نومبر انیس سو سترہ کو ہوا یہ تھا شائر کا تعرف آج ہم نے کیا ہے نظم کا تعرف اور شائر کا تعرف انشاءاللہ تعالیٰ اگلی لیکچر میں میں پھر آپ سے ملوں گی اللہ حافظ موسیقی